سبسکرائب کی دیئے ایتھینٹیک ایڈوکیشن چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکون کی آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس ویلکم ایتھینٹیک ایڈوکیشن چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے الیکٹرو فیلیک ایرومیٹک سبسٹویشن ریاکشن کو سٹوڈنٹس ہم ڈسکس کر رہے تھے جس میں ہمارے پاس جو ہے فریڈل کرافٹ اسائیلیشن تھا تو آج جو ہم جو ہے فریڈل کرافٹ اسائیلیشن کی کچھ اپلیکیشن ڈسکس کریں گے کہ اس کی ڈیلی لائف میں کیا اپلیکیشن ہیں ہم یہ جتنی اورگینک کیمسٹری یا کیمسٹری پڑھتی ہیں تو اس کا ہماری ڈیلی لائف میں ایمپلیمنٹیشن ہوتی ہیں ہم اگر دیکھیں انسان اگر سوچے تو ہر چیز کا دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اگر خدا کی کتاب کہتی ہے کہ میں نے کوئی چیز بھی جو ہے بغیر فائدے کے پیدا نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کا فائدہ ہے تو اسی طرح ہم آج جو ہے اپلیکیشن آف اسائیلیشن کو ڈسکس کریں گے کہ انٹروڈکشن ہے اسائل گروپ کی بنزین دنگ کے اوپر تو اس کو ہم اسائیلیشن کا نام دیتے ہیں تو اس کی فرسٹ اپلیکیشن ہے سینٹسیز آف ایل ایس ڈی ایل ایس ڈی کہتے ہیں لائسرجک ایسٹ ڈائی ایتھائیل امائیڈ تو یہ جو ہے ہماری ڈیلی لائف میں اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے یہ ہمارے پاس ایک انٹی فنگل ایجینٹ ہے آئیسولیٹ فوم دی ارگٹ فنگس یہ ارگٹ فنگس سے جو ہے اس کو آئیسولیٹ کیا جاتا ہے الاغ کیا جاتا ہے تو اس کا ہمارے پاس یہ سٹارٹنگ مٹیریل ہے یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ ایک ایسا مٹیریل ہے جس کے اندر ایرومیٹک کمپاؤنڈ بھی ہے اور اسائل کلورائیڈ بھی مجود ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سارا آر گروپ کنسیڈر ہوگا یہ کاربونیلی گروپ ہوگا اور یہ کلورو گروپ ہوگا تو مطلب اسائل کلورائیڈ ہمارے پاس یہ سارا کنسیڈر ہوگا ایرومیٹک کمپاؤنڈ بھی اسی کے اندر ہے پہلے اسائل کلورائٹ سے ہم نے یہاں سے الیکٹروفائل اور بیس بنانی ہے اور پھر اسی بنزین رنگ کے ساتھ اس کا ریاکشنز کروانا ہے ALCL3 کی مجودی میں جب ریاکشنز ہوگا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہ جو کلورو گروپ ہمارے پاس آویلیبل ہے یہ کلورو گروپ AL کو اوپر اٹیک کرے گا اٹیک کرے گا تو ہمارے پاس کلورو پہ پوزیٹیو چارج آئے گا اور AL پہ نیگٹیو چارج آئے گا اس کا جو پوزیٹیو چارج ہوگا اس کو ہم نیوٹرلائز کس طرح سے کریں گے یہ جو بونڈ ہے ہم اس کو کلورو کی طرف شفٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ کلورو نیوٹرلائز ہوگا AL پہ نیگٹیو چارج ALCL4 نیگٹیو چارج اور یہاں پہ جب یہ بونڈ اس طرف شفٹ کریں گے تو یہ کاربن پہ پوزیٹیو چارج آ جائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ کاربن پہ پوزیٹیو چارج آگا اب ہمارے پاس یہ الیکٹرو فائل بھی بن گیا اور بیس بھی بن گئی ہے اب نیکس ٹیپ میں کیا ہوگا ہم کیا کرتے تھے نیکس ٹیپ میں الیکٹرو فائل کا ایرومیٹک کمپاؤنڈ کے ساتھ رییکشنز کرواتے تھے یہ ہمارے پاس ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہے اس کا اس الیکٹرو فائل کے ساتھ رییکشنز کروانا ہے رنگ کی الیکٹرون دینسٹی کو ہم کیا کروائیں گے ریزونیٹ کروائیں گے کسی بھی ایک کاربن کی طرف تو اس کاربن کے اوپر نیگٹیو چارج آئے گا دوسری کاربن پہ پوزیٹیو چارج آئے گا اب دیکھیں اگر تو ہم اس الیکٹرون ڈینسٹی کو اس کاربن پہ شفٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس کاربن کا اس پوزیٹیو چارج کا اپس میں بونڈ بنے گا تو اس سے ہمارے پاس رینگ جو ہے کتنے میمبر بنے گا وان کاربن چو تھری فور فائیو سیکس میمبر رینگ بنتے ہیں لیکن اگر ہم کی الیکٹرون ڈینسٹی اس کاربن پہ شفٹ کرواتے ہیں تو اس پہ نیگٹیو چاہ جاتا ہے اس نیگٹیو اور پوزیٹیو کا بونڈ بنائے تو ہمارے پاس کتنی کاربن کا رینگ بنتا ہے وان چو تھری فور فائیو تو یہاں پہ فائیو میمبر رینگ بنتا ہے یہاں پہ سیکس میمبر رینگ بنتا ہے سیکس میمبر رینگ is more stable as compared to فائی میمبر رینگ تو اس کا مطلب یہ ہے ہم بجائے اس کے کہ اس الیکٹرون ڈینسٹی کو یہاں پہ شفٹ کروا کے فائیو میمبر رینگ بنائیں ہم یہاں پہ شفٹ کروا کے سیکس میمبر اس کا رینگ بنائیں گی تو جب یہ الیکٹرون ڈینسٹی ادھر شفٹ ہوگی تو اس کاربن پہ نیگٹیو چارج اور اس کاربن پہ پوزیٹیو چارج جائے گا تو اس الیکٹرون ڈینسٹی کے تھروں نیگٹیو چارج کے تھروں یہاں پہ اس کاربن پہ الیکٹرو فائل پہ ٹیک کروائیں گے ٹھیک ہے جب یہ ٹیک کریں گی یہاں پہ ہمارے پاس پوزیٹیو چار جا گیا اور یہاں پہ اس کے اوپر سکس میمبر رنگ بن گیا ہے یہ دیکھیں سکس میمبر رنگ بن گیا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس کاربونیلی گروپ جو ہے ایسا چیز ایسے ہی آ جائے گا تو اس کاربون پہ ہمارے پاس پوزیٹیو چار جا گیا باقی سٹکچر ہمارے پاس وہی سیم ہی ہے ٹھیک ہے اور گینیک امیسٹری کے اندر سب سے بڑا جو سٹوڈنس کا ڈرو بیک یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ سٹکچر بڑی دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں آل دو ہمارے پاس ہم نے دیکھنا کیا ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے ٹارگٹ ہم نے دیکھنا ہوتا ٹیک کہاں پہ کروانا پروڈکٹ کیا لینی ہے تو جس طرح ہمارے پاس یہ اسائل کلورائیڈ مجود ہے ہم نے یہاں پہ یہ ٹیک کروا کے بنزین کا رنگ کلوز کرنا تھا بنزین کے ساتھ اس کا رنگ کلوز کرنا تھا اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے رنگ کلوز کر رہی ہے اب ہمارے پاس یہ پوزیٹیو چارج اس کو نیوٹرلائز کروانا اور یہ رنگ کا ایرومیٹک ریکٹر بھی کمپلیٹ کروانا ہے ہمارے پاس پوزیٹیو چارج یہ ہے اس کے نیکسٹ کاربن ہمارے پاس یہ ہے یہ ہے یا یہ ہے تو یہ تین کاربنز ہیں اگر ہم یہ پروٹان ادھر سے پک کریں تو یہ رنگ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ادھر سے پک کریں تو یہ ڈبل بونڈ ہے اس کے ساتھ ڈبل بونڈ پھر آ جائے گا پوزیٹیو چارج آل دو نیوٹرلائز ہو جائے گا لیکن اگر ہم پروٹان یہاں سے پک کرتے ہیں تو اس کی لیکٹرون ڈینسی رنگ میں جائے گی اور یہ پوزیٹیو چارج بھی نیوٹرل ہوگا اور یہاں پہ بونڈ بھی آ جائے گا تو اوورال ہمارے پاس یہ ایک پروڈکٹ بن جاتی ہے اس کے بعد اس کے کچھ سیورل سٹیپس ہیں ٹھیک ہے وہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے ٹھیک ہے اس سے ہمارے پاس یہ پروڈکٹ بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو لسٹ کہتے ہیں تو یہ لسٹ جو ہے انٹی فنگل ایجنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹی فنگل ایجنٹ ہے تو انٹی فنگل ایجنٹ کا مطلب یہ ہے کہ فنگل کے خلاف یعنی کہ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں کروپس کے اندر ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کی نیکسٹ اپلیکیشن کہاں پہ ہے سینسیز آف سیٹرالین سیٹرالین ہمارے پاس جو ہے اس کے لیے بھی ہم اس کو یوز کرتی ہیں یہ کیا ہے ایک اس کا جو ٹریڈ نیم جو ہے اس کا ٹریڈ نیم ہے اس کو زولو فٹ کہتے ہیں اور یہ انٹی ڈپریشنٹ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک میڈیسن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اسائل گروپ آپ کس طرح سے انٹروڈیوز کرواتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس کاربونیلی گروپ ہے کلورائیڈ بھی لگا ہو یہ سارا آر گروپ ہے ٹھیک ہے جس کا مطلب یہ اسائل کلورائیڈ ہے alcl3 کی مجودی میں جب رییکشن کروائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسائل کلورائیڈ سے آپ نے یہاں پہ کاربوکٹائن بنانا ہے اور اس کاربوکٹائن بنانے کے بعد رنگ کے ساتھ یہ جو ہے یہ جو رنگ ہے ارومیٹر کمپاؤنڈ ہے اس کا اس کے ساتھ الیکٹوفائل کے ساتھ رییکشن کروائے کے بعد میں پروٹان جو ہے یہاں سے پک کر لینا ہے اور اس کا ارومیٹر ریکٹر بھی کمپلیٹ کر دینے تو ALCL 3 کے ساتھ رییکشنز کروائیں گے تو AL کے جو کلورو گروپ ہے اس کو بلون پر ہے اس کے تھوہ ہم یہاں پر اس کو اٹیک کروائیں گے اس کلورو پر پوزیٹیو چار جائے گا اس پر نیگٹیو چار جائے گا تو اس کو ہم نے سٹیبلائز کیسے کروانا ہے ٹھیک ہے یہ جو بونڈ ہے ہم اس کلورو پر شفٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ سٹیبلائز ہو گیا AL پر نیگٹیو ALCL 4 بن گیا اور اس کاربن پر پوزیٹیو چار جائے گیا اب ہمارے پاس الیکٹرو فائل بھی جنریٹ ہو گیا اور یہ آپ کے پاس جو ہے اوورال بیس بھی بن جاتی ہے ٹھیک ہے الیکٹرو فائل کا آپ ایرومیٹک کمپاؤنڈ کے ساتھ رییکشنز کروائیں گے اور یہ بیس سے پروٹان پک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ نے کرنا کہ یہ ایرومیٹک کمپاؤنڈ کا یہ جو بونڈ ہے ٹھیک ہے آپ اس کو کسی بھی کاربن پر شیفٹ کروائیں اگر آپ یہ جو بونڈ ہے اس پہ شیفٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کتنے میمبر رنگ بنتا ہے یہاں پہ اگر اس پہ شیفٹ کرواتے ہیں نیگٹیو چار یہاں پہ نیگٹیو پوزیٹیو کا اپنے رییکشنز کروانا ہوتا ہے تو یہ ون کاربن ہے 2 3 4 5 اور یہ 6 میمبر رنگ بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہ جو ہے بونڈ اس طرف شیفٹ کرواتے ہیں تو یہاں پہ کتنے میمبر رنگ بان سکتا ہے 1 2 3 4 5 میمبر رنگ بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 میمبر رنگ جو ہے اس کے نسبہ جو ہے 6 میمبر رنگ more جو سٹیبل ہوتا ہے اس وجہ سے ہم 6 میمبر رنگ بنایں گے ٹھیک ہے اگر یہ لیکٹن دیسوی جو ریزونیٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ بونڈ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بونڈ یہاں پہ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ اگر یہ بونڈ اگر شفٹ کروائیں گے تو یہاں پہ اٹیک کروا کے تو یہاں سے سیون ممبر رنگ بنتا ہے تو سکس سے اگر ڈاؤن ورڈ موو کریں تو پھر بھی سٹیبلٹی ڈیکریز کرتی ہے سکس سے آن ورڈ موو کریں تو پھر بھی سٹیبلٹی جو ہے ڈیکریز ہی کرتی ہے سکس ممبر رنگ جو ہے سب سے زیادہ جو ہے سٹیبل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ہم یہ الیکٹرونٹ ایسے ادھر شفٹ کروا کے تو اس کا یہاں پہ اٹیک کروائیں گے تو یہ رنگ کلوز ہو جائے گا یہ پوزیٹیو چارج نیوٹرلائز ہو جائے گا یہ بانڈنگ ان فورمیشنز بانڈنگ کی یہاں پہ فورمیشنز ہو گئی تو یہ پوزیٹیو چارج یہاں پہ آ جائے گا جب یہ الیکٹرون ایسی ادھر شفٹ ہو گی تو یہ پوزیٹیو چارج نیوٹرلائز ہو جائے گا اب ہمارے پاس پوزیٹیو چارج یہ آ گیا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس رنگ کلوز ہو گیا ہے اب ہم نے یہ پوزیٹیو چارج نیوٹرلائز کی کیسے کروانا رنگ ایرومیٹک ریکٹر بھی کیسے کمپلیٹ کروانا ہے اب یہ دیکھیں پوزیٹیو چارج والی یہ کاربن ہے اس کے ایڈیجیسن کاربن کی بات کریں تو یہ ہے اور یار یہ یا یہ ہو سکتی ہے تو ہم نے کرنا کہے اس پوزیٹیو چارج کو نیوٹرلائز کروائیں کیسے کروائیں گے رنگ ایرومیٹک ریکٹر کیسے کمپلیٹ کروائیں تو یہ پروٹان یہاں سے پک کر لیں یہاں سے پروٹان پک کریں گے تو لیکٹون ڈینسی ادھر آئے گی پوزیٹیو چارج تو نیوٹرلائز ہو جائے گا اس رنگ کیرومیٹک ریکٹر کمپلیٹ نہیں ہوگا ڈبل بونڈ نہیں آئے گا تو یہاں سے گر پک کرواتے ہیں ڈبل بونڈ یہاں پہ پھر آ جاتا ہے اور یہ پوزیٹیو چارج بھی نیوٹرلائز ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے یہ پروڈکٹ جو ہے اوورال بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے کچھ سیورل سٹیپس کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہ پروڈکٹ بنتی ہے یہ ہم ڈسکس نہیں کر رہی یہ پروڈکٹ کیسے بنتی ہے تو یہ ہمارے پاس اوورال اسائیلیشنز تھا انٹر مولیکلر کے ساتھ جو انٹر مولیکلر آپ نے دیکھا کہ انٹر مولیکلر کے اندر کس طرح سے یعنی کہ یہ اسائیلیشنز ہوتی ہے کہ ویدین دی مولیکل جو ہے اسائیلیشنز کیسے ہو رہی ہے تو یہ اوورال ہم نے جو اسائیلیشنز کی کچھ اپلیکیشن ڈسکس کی جس میں ہم نے سیٹرالین کو ڈسکس کیا ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ لسڈ کو ہم نے ڈسکس کیا اگر آپ کا کسی قسم کا کوئیسٹن ہے تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ